اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب میں نے آپ سب خیرے سے ہوں گے تو فرنس آج ہم کائن ماسٹر کے ایک بہت زیادہ استعمال ہونے والے اور بہت امپورٹن فیچر کے بارے میں بات چیز کریں گے جو کہ ہے بلرنگ تو کائن ماسٹر میں جب ہم ویڈیو ایڈٹ کرتے ہیں تو ہمیں بہت کوئی ہماری پسنے چیز آ جاتی ہے کوئی تصویر آ جاتی ہے ایڈی کار آ جاتا ہے تو اس کو ہم ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ دوسرے بندے کو شو نہیں ہو تو اس کے لئے کائن ماسٹر میں ایک زبردست فیچر ہے بلر کا تو اس کو ہم آج استعمال کرنا ڈیٹیل سے سیکھیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیں تو چلیئے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے اپنا کائن ماسٹر کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد ہم نے یہ ریشو سیلیک کرنے کے بعد ہم نے میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے جس سمپل پروسیڈر افتیار کروں گا تاکہ میں آپ کو بلر کا فیچر صحیح طرح سے سمجھا سکوں تو سب سے پہلے میں میڈیا میں جاتا ہوں میڈیا میں جانے کے بعد میں اپنی کوئی پکچر ایڈ کر لیتا ہوں یہ پکچر میں نے آپ ایڈ کر لیا اس کو تھوڑا سمیہ انکریز کر دیتا ہوں انکریز کرنے کے بعد جہاں پر ڈن کو ڈن پر اوکے کر کے اوکے کر دیا تو اب جہاں پر میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پکچر ہے یہ اگر میری ویڈیو میں آیا جاؤں بھی کہیں ہیں اس کو میں چاہتا ہوں کہ اس کا فیس شو نہیں جاؤں تو اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے یہاں پر یہ اپسن نظر آ رہا ہوگا آپ کو لیئر کا لیئر پر جانا ہے لیئر پر جانے کے بعد یہاں پر ایفیکٹ پر جانا ہے یہ ایفیکٹ پر جانے کے بعد یہاں پر یہ mereka اللیک ہوگرم نظر آ رہے جہاں پر جانا ہے اور یہاں پر غاشین بولر سلیکٹ کر لینا ہے اب اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو ڈن کر دینا ہے اب یہ تھوڑا سا بڑا ہے اب یہ ازار کچھ ہی در گلتی کرتی ہیں کہ اس کو کرب کرنا بھول جاتے ہیں تو آپ نے اس کو کرعہ نہ ہی کر لینا ہے اور بین پر ہم پورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کو جہاں تک آپ آپ نے اپلائی کرنا وہاں تک اس کو آگے تک جہاں تک آپ کی پچھئی چل رہی ہے ویڈیو میں یا یہاں بھی کھائیں چل رہی ہے اس کو وہاں تک اس کو انگریز کر لینا پر یہ پانچ سیکنڈ کے لئے یہ پچھٹ چل رہے ہے دس ہیں انگریز چل رہی ہے اس کو اپنے وہاں تک سلیکٹ کر لی نا ہو جیسٹ کل الیا اب یہاں پر آپ نکترف کرنا نہیں بہت سے ذہر consider کر دیتے ہیں لیکن اس میں کر ل medium جاتے ہیں تو اس کو اپنی دروت کا مطابق آپ نے اس کو کراپ کر لینا ہے اب میں نے دیکھا اب میں نے اس کو اپنی دروت کا مطابق کراپ کر لیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پکچر کا جو فیس ہے یہ بلر ہو چکے ہے تو اس کو تھوڑی شیٹن کر لیتے ہیں شیٹن کے لیے اس کو آپ نے جانا کرنا ہے اس کو ٹچ کرنا ہے بلر ہوئی لیر کو ٹچ کرنے کے بعد یہاں پر آپ سے نظر آ رہا ہوگا سیٹن کا سیڈن میں جانا ہے اس کو تھوڑا سا انکریز کر لینا اپنی دروت کا مطابق تو میں اس کو یہاں پر سکس پر رکھ لیتا ہوں اور اس میں مزید آپشن ہے اگر آپ اس کی شیٹ کرنا چاہتی ہیں تو یہ جس طرح کی آپ کی فوٹو پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی کس طرح کی شیپ ہو بھی تو اس کی شیپ کے حساب سے آپ نے چونکہ اب یہاں پر فیشنر آ رہا ہے تو یہاں پر جو یہ سیڈکل شیپ ہے یہ یہاں پر صحیح رہے گی تو اپنے فرینڈ اپنی روز کا مطابق جو بھی آپ کی شیپ بن رہے ہوگی بن رہے ہوگی اس کی حساب سے اپنے شیپ سیلیکٹ کر لگنے تو یہاں پر شیپ پر سیلیکٹ کرنے اس کے بعد یہاں پر اور فیچر چیک کرتے ہیں پر ٹیٹ میرنگ ہے اور انفرمیشن ہے یہاں پر یہ بلنک ہے اور آرال اینیمیشن ہے جو اس پر مکمل جو جہاں تک یہ بلرگے فیجر کام کرتا رہے گا وہاں تک اس کو ہم اولا فیچر دے سکتے ہیں یہ فلکر ہے یہ پیس ہے اس طرح ہم اپنی درج کا مطابق اس کو جس کر سکتے ہیں اور اس کے بعد مزید فیجر بات کرتے ہیں تو یہ مزید اس میں یہ اوٹ اینیمیشن سگل نہیں پر دیتا ہوں اور اس کو دن کر دیتا ہوں تو اب ہم نے اپنے پکچر کو کمپلیٹ لی ہم نے اپنا بلر کرنا سکھ لیا ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں اپنی پرسنل کے بارے میں تو اس کے لئے اپنے مجھے ایک نئی لیئر لینی پڑی گی تو میں یہاں پر جاتا ہوں یہاں پر سلاک کرنے کے بعد میڈیا میں جانے کے بعد یہاں پر اپنی جو پرسنل چیز ہے جو میں ہرے کرنا چاہتا ہوں وہ اب یہاں پر میں نے پیچھر آئیڈ کر لی ہے اس میں میرا کوئی پرسنل ممبر لکھا ہوا یا جو بھی لکھا ہوا اس کو میں اس کو میں بلر کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے جس لیر میں جانا ہے وہی پروسیجر ہے سلاک کرنے کے بعد آپ نے اپنے فیٹس میں جانا ہے جو سینل بلر پر جانا ہے اور اس کو اوکی کر دینا ہے اب اس کو اپنا کراپ کر کے جہاں تک آپ کی جو پرسنل اس میں انفرمیشن لکھی ہوئی ہے میرا یہ نام پرسنل لکھا ہوا میں اس کو ہیڈ کرنا چاہتا ہوں تو اس کو اب اس کو میں اس کی شیپ دے جاتا ہوں یہ شیپ جہاں پر ریکٹنگولر شیپ فٹ رہے گی یہی ہے تو جہاں پر اب میں نے اس کو اب جہاں پر میں نے اس کو کہا کرنا ہے جہاں تک میری پیچر میں شو ہو رہا ہے اس کو وہاں تک اس کو آگے لے جانا ہے تو اب آپ دے سکتے ہیں جو میری پرسنل انفرمیشن ہے وہ کمپلیٹلی بلر ہو چکی ہے تو اس طرح سے ہم کائن محسن میں بلر فیجر کا استعمال کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ویڈیو میں اگر ہماری کوئی پرسنل پکچر آ جاتی ہے یا کوئی اور چیز آ جاتی ہے اس کو ہم کیسے بلر کرتے ہیں وہ طریقہ کا سیم ہی ہے فرینڈز اس کے لئے ہم اپنا کوئی ایک نیا پروجیکٹ لیتے ہیں نیا پروجیکٹ لینے جہاں پر کوئی ویڈیو سلیٹ کرتا ہوں جہاں پر فرس کی میں اپنی کو ویڈیو لے لیتا ہوں یہ جہاں پر میں نے اپنی ایک ویڈیو اٹھا لیا ہے جہاں پر جہاں پر فرینڈز دیکھیں جہاں پر یہ میرا چینل ہے ریم گل ٹی وی تو جہاں پر میں چاہتا ہوں کہ یہ شو نہیں ہو ویڈیو میں جہاں پر کوئی آپ کے پسنلی فرمیشن آ سکتی ہے نمبر آ سکتی ہے نمبر آ سکتا ہے یا آپ کا کوئی کوئی پسنل چیز ہو آپ چاہتے ہیں کوئی آپ اس کو بلر کرنا چاہتے ہیں ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے اپنی لیئر میں جانا ہے لیئر میں جانے کے بعد ایفیکٹس اور جہاں پر بیسیک ایفیکٹ میں جا کر گوشن بلر کو سلیکٹ کر کے اوکی کر دینا ہے اب اس کو تھوڑا سا کر کے آپ نے اس چیز پر اس کو فٹ کر لینا جس چیز کو آپ بلر کرنا چاہتے ہیں تو میں نے اب اس کو اپنی ضرورت کا مطابق کر کے اجسٹ کر لیا اب یہ کتنے سیکنڈ تک یہ میری ویڈیو میں نظر آتی ہے یا پکچر ہے یا ایمیل ہے یا آئیڈی نمبر ہے یا فون نمبر ہے اس کو وہاں تک آپ نے اس کو انکریز کر لینا ہے انکریز کرنے کے بعد اس کو آپ نے ڈن کر لینا ہے تو اس طرح اس طرح سے کائن محسن میں ہم بلر کا فیچر استعمال کر سکتے ہیں تو بلر کا فیچر استعمال کریں کچھ موونگ فیس میں بلر کا فیچر استعمال کی جاتا ہے تو اگر پکچر موک کر رہی ہو یا بندہ کوئی واگ کر رہا ہو آپ اس کا چاہتے ہیں کہ وہ پیدل چل رہا ہو یا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس جو یہ ویڈیو ہے اس کی ہم ایک سیڑ بلوک بلر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے اپنے فرنس سمپلی یہاں پر لیئر میں جانا ہے لیئر میں جانا ایک بار افیکٹس اور بیسیک افیکٹ اپنا بلر سلیکٹ کرنا کے بار آپ نے اس کو اکی کر دینا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میری ویڈیو کی یہ شو سینڈ نظر نہیں آئے بلر بلر نظر آئے تو یہاں پر دیکھیں فرنس میں نے اپنے زوج کے مطابق اس کو میں نے اب اڈجسٹ کر لینا ہے جہاں پر میں نے اس کو اکی کر دیا اب جہاں تک یہ آگے نگریج کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں جہاں پر دن کر دینا اور مجید سیٹنگ میں جہاں پر اس کی بلر سلیکٹ ہے وہ بھی آپ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میری ویڈیو پر ایک سیڑ گاب ہو گئی ہے بلر ہو گئی ہے ہمیں چاہتا ہوں اس کو دن کرنے کے بارے میں چاہتا ہوں کہ میری ویڈیو کو جو ہے وہ دو تری سیڑ بلر ہو تو اس کے لئے آپ نے بھی یہی طریقہ اختیار کرنا ہے گوسین بلر سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو دن کرنا ہے اور جہاں پر آپ نے اس کو اپنی ضرورت کے مطابق اجیسٹ کر لینا ہے میں دھوڑا جلدی جلدی کر رہا ہوں جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے اور اس کو انکریز کر لینا ہے جہاں تک آپ چاہتے ہیں کہ یہ آگے تک جائے اس پر جانے کے بعد آپ نے اس کو دن کر دینا ہے ہم آپ نے دے سکتے ہیں کہ میری ویڈیو کی جو دونے سائز ہیں وہ بلر ہو چکی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ ویڈیو میں بلر فیچر کا استعمال کر سکتے ہیں تو موونگ اپجیکٹ پر میں اگر بیٹی سی ویڈیو بنانے لگ پڑوں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ موونگ اپجیکٹ پر موونگ اپجیکٹ پر میں ایک نئی ویڈیو بناؤں جس میں بلر کا فیچر استعمال ہو تو کمیٹ میں اپنی رائے کا احضار ضرور دینا میں موونگ فیس پر یا موونگ اپجیکٹ پر میں ایک کمپلیٹلی ویڈیو بنا دوں گا جس میں موونگ اپجیکٹ کو ہم ڈیٹیل سے بلر کرنا سیکھیں گے تو فرین ویڈیو کیسے لگی کمیٹ میں اپنی رائے کا احضار ضرور دینا اور اس سے اپنے دوستوں سے شیئر کریں ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائے بائے